بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ نسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رضی اللہ تعالیٰ بی عبدہ الخیل عجل لہو نعقوبہ فی الدنیا و اذا رضی اللہ بی عبدہی شرع امسکا عنہو بذنبہی حتی یوافیہو بہی یوم القیامہ رواہو ترمزی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے فوری طور پر دنیا میں صدا دے دیتا ہے اور جب کسی بندے کی برائی چاہتا ہے اس کی صدا ماں اس کے گناہوں کے محفوظ رکھتا ہے حتیٰ کہ اسے قیامت کے دن پوری پوری دے گا اس کا مطلب یہ ہوا حدیث پاک سے پتا چلا دنیا میں بندے کو تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں آنا یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا فضل ہے بندے پہ بخار آ گیا تکلیفیں آ گئیں پریشانیاں آ گئیں دکھ آ گئے ٹینشن آ گئی کرباری پریشانیاں آ گئیں گھریلو پریشانیاں آ گئیں اولاد کی طرف سے پریشانیاں آ گئیں بیوی کی طرف سے پریشانیاں آ گئیں ریستہ داروں کی طرف سے پریشانیاں آ گئیں بندے کا نقصان ہو گیا یہ اس کا احسان ہے اس کی احسان کی علامات ہیں اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب اس دنیا سے جائے گناہوں سے پاک ہو کے جائے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے سختی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جلب اتر کر میری نافرمانیاں اور دبا کے کر تجھے کوئی سزا نہیں دنیا میں دی جائے گی تجھے کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی تیرے گناہ بھی جمع کیے جائیں گے تیرے یہ سزائیں بھی جمع کی جائیں گے کل حشر والے دن تیرے ساتھ ہی صاحب کتاب ہم پریشانی میں دکھ میں تکلیف میں کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سا مجھ سے گناہ ہو گیا تھوڑی تکلیف زیادہ ہو جائے بخار زیادہ ہو جائے تکلیف زیادہ ہو جائے میں تقریباً ایک سال تک ٹائی فائڈ کے اندر میں گرفت آر رہا ہوں مسلسل دبائیاں کھا 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 کے میدے کی ایسی کی تیسی بچ گئی انٹی بائٹک لگوا لگوا کے چان خوشک ہو گئے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا مولا تیرا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے بھی سیعت ادا فرمات وہ کرم کرنے والا ہے جو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے مولوی حضرات بڑے خوش نصیب ہیں تھوڑی سی کوئی بات کرتے فوراً نتظامیوں ان کی پکڑ کر لیتے جا تھوڑی سی کوئی گڑڑ ہوئی فوراً ان کی پکڑ ہو گئے تو یہ پریشانی نہیں ہوتی اللہ کا احسان ہوتا ہے اور انی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ثواب بڑی بلا کے ساتھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں مبتلا کر دیتا ہے جو راضی ہو جاتا ہے اس کے لئے رضا ہے اور جو ناراض ہو جاتا ہے اس کے لئے ناراض کی اللہ اکبر اچھے آدمی پر مصیبتوں کا آنا یہ اس کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے حضراتِ انبیاءِ کرام علیہ السلام کی آپ زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو ہمیشہ آسانیاں ہی ملی ہوں پریشانیاں تکلیف ہیں دکھ حتیٰ کہ انبیاء کو شہید تک کرتی گیا انبیاءِ کرام علیہ السلام کو قرآنِ پاک کے اندر ہے ستر ستر انبیاء کو ایک وقت میں شہید کر دیا گیا اتنی آزمیشہ اور آقا جی علیہ السلام تصریم کی ذاتِ گرامی ارشایت فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جتنی مصیبتیں آئیں ہیں اگر کسی پہاڑ پر آئیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اتنی آپ جناب پر تکلیفیں آئیں اور آقا جی علیہ السلام ارشایت فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پریشان ہو تو میری مصیبتیں پڑھ لیں اس کے لئے آسانیاں ہو جائیں گی کسی اچھے آدمی کا تکلیف میں ہونا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہوتی کہ اللہ ناراض ہے اور کسی برے آدمی کا آسانی میں ہونا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ اوہ مولویو تُسی پکے جنبی ہو میں کہا ٹھیک ہے جی مان لے فیسرہ تُسا کرنا اس وقت سے میں کہا جی بجا کوئی تاڑے کول دلیل ہوئے گی ساڑے جنبی ہونا دی جی مولوی جی جنتے گیا ہے نا تیسی پہلے کھلوتے ہونا اللہ ساڑے تیراز ہی ہے میں کہا ٹھیک ہو گئے جی دستو کوئی دلیل جناب دیکھو لو جی ساڑے کول دلیل ہے کہ سنو کدھی تکلیف نہیں آئی ساڑے گھر وے کو ساڑے گھڑیاں وے کو ساڑے بنگلے وے کو ساڑے کاروار وے کو کنہ سکونے چاہ سی تو جی اللہ ساڑے کول نراز ہوندہ ساڑے کچھ بھی نہ دیندہ جی توڑے کول راز ہی ہوندہ ساڑا کچھ توانو ملدہ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہی نشانی ہوتی نا کہ دنیا کی آسانیاں آسائشیں بڑے گھر محلات اللہ کی رضا کا سبب ہوتے تو خدا کی قسم سب سے امیر اس کائنات عالم میں ایک اصلی ہوتی جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داتی گرہ کائنات میں سب سے بڑا بنگلہ آپ سرکار کا ہوتا ہائے 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 اش پہ تازہ چھیڑ شار فرش فے ترفہ دوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے اگر اللہ تعالی زمین و آسمان میں ذکر مصطفیٰ کروا سکتا ہے تو جاگیر مصطفیٰ نہیں دے سکتا تھا جاگیر بھی میرے مصطفیٰ کی ہے جنت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے دنیا میں اختیارات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما کہ مبعوث فرمایا ہے سارا کچھ حضور کے پاس تھا لیکن حضور دعا کیا کر رہے اللہم رزق آل محمد کو تعالیٰ آل محمد کے رزق کو تنگ کر دے اور ہمیں فرمایا خبردار تنگی رزق کی دعا کی دعا کرو یا اللہ ہمیں وسیر رزق عطا فرما اللہ یرزکو مہین شاہ بے غیر اس پوچھا گئے یا رسولہ اس کی وجہ کیا فرمایا تمہارے اندر اتنی سکت ہی نہیں ہے تمہارا اتنا زرف ہی نہیں ہے کہ تم تنگی برداشت کر کے اس کا شکر ادا کرو یہ صرف حضور کا اور آپ کی آل پاک کا یہ جھگرہ ہے کہ تکلیفوں میں بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرے شکر ہے اللہ والوں کی یہی شان رہتی ہے حضور داتا لہجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں ہمارے قریب ہیں حضور میعبیر رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں حضور خاجہ جمیری کو دیکھ لیں آپ ان کی اپنی جائدادوں کوئی نہیں لیکن ان کے لنگر پر دنیا پل رہی ہے آپ دیکھ لیں حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میکمہ وقاف کے زیرے احتمام ہے زیرے انتظام ہے تو میکمہ وقاف سے پوچھیں ذرا داتا صاحب کا لنگر کیتنا آتا ہے خاجہ صاحب کا پوچھ لیں باب فرید کا پوچھ لیں اب ان اللہ والوں کی مزارات پہ جائیں ہزاروں بندے ہزاروں بندے ہزاروں بندے ان کے لنگر پر پر رہے ہیں لیکن ان کی اپنی ذاتی جائداد کوئی نہیں یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں تو آج کی حدیث پاک احادیث سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ احسان تکلیفیں پریشانیاں یہ ایمان والے کے لیے ہیں کافر اگرچہ اس دنیا میں بھی تکلیف میں رہے کل قیامت والے دن اس کو کوئی وہاں پہ آسانی نہیں ملے گی وہ یہاں پہ بھی تکلیف میں ہے وہ وہاں پہ بھی تکلیف میں ہے ایمان والا اگر اللہ اس کو اس دنیا میں بھی آسانیاں دے دے تو وہ اس دنیا میں بھی آسانیوں میں رہے گا آخرت میں بھی آسانیوں میں رہے گا ورنہ دیکھا یہ گیا ہے مسلمان تکلیف میں رہتے ہیں پریشانی میں رہتے ہیں اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ کرم اور فضل کے دروازے کھول دیئے ہیں جنت کے دروازے کھول دیئے ہیں اور اس دنیا میں تکلیف ہے آخرت میں آسانی ہے یہ اللہ کا احسان ہے جی بس اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جس حال میں رکھنا زبان پر ایک کلمہ ہمیشہ جاری رکھ مولا کہ یا اللہ تیرے شکر ہے ہمیشہ شکر کا کلمہ کرو جس حال میں بھی ہو یہ تکلیفیں بھی ہمارے ہی بہتری کے لیے ہیں ہمیں کل پتا چلے گا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی تھی ہمیں کل پتا چلے گا ہمارے اوپر تکلیفیں کیوں آئیں تھیں آزمائشیں کیوں آئیں تھیں اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق اتب فرمائیں